اسلام علیکم میں ہوں عدیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ انسان کے لیے نئی چیزیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا انہیں پروپر طریقے سے ختم کرنا زیادہ مشکل ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں انٹر نیشنل سپیس ٹیشن کی اور اب خبر آئی ہے کہ انٹر نیشنل سپیس ٹیشن پر ایک بلین ڈالر کا خرچہ ہوگا اسے دوبارہ زمین کے اندر لاکر تباہ کرنے کا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں خلا میں کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑا سپیس ٹیشن ہماری زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے اس سب سٹیشن کو آپ دور بین سے اور موبائل کی آنکھ سے بھی کیپچر کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی لوکیشن کا صحیح وقت پر پتا ہے اس سپیس ٹیشن کا جو سائز ہے وہ ایک فوٹبال گراؤنڈ کے برابر ہے یہ سپیس ٹیشن زمین کے حصار کی طرف آ رہا ہے اسے ہم نے ختم کرنا ہے کیونکہ یہ سپیس ٹیشن اب اپنی عمر پوری کر چکا ہے لیکن اسے ختم کرنا بہت خطرناک پروسس ہے کیونکہ آج تک ہم نے ایسا کیا نہیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس کی ہسٹری کی طرف اسے انیس سو اٹھانوے نومبر بیس کو ہم نے سپیس میں لانچ کیا اس سپیس ٹیشن کو لو ارث اوربٹ یعنی زمین کے قریب جو اوربٹ ہے اس میں لانچ کیا گیا تو اگر آپ اس کا ایلٹی چوٹ دیکھیں چار سو آٹھ کلومیٹر کی اس کی زمین کی سطح سے ہائٹ ہے اور اس کی میکسیمم سپیڈ چھبیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹا ہے اتنی تیزی سے یہ سپیس ٹیشن زمین کے گرد موو کرتا ہے جب سے یہ سپیس ٹیشن سپیس میں گیا ہے اس وقت سے اب تک اس پر انسان کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپیریمنٹس کرتے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سپیس ٹیشن زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور اس پر کوئی انسان موجود نہیں ہے لیکن اس پر ہر وقت انسان ایسٹرونوٹس موجود رہے ہیں اور اب ہم اسے ختم کرنے جارے ہیں اور اس کے لئے ہم نے اس کا ڈی کمیشننگ پروپوزل مانگا ہے ناسا نے دی کمیشننگ پروپوزل مختلف کمپنی سے مانگا ہے اور انہوں نے اپنے اپنے سلوشنز دیئے ہیں جس کے تحت اسے زمین کے اندر داخل کرایا جائے گا اور اسے جلایا جائے گا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سپیس ٹیشن میں جو دو بڑے ملک ہیں جو دو بڑے حصے دار ہیں وہ رشیہ اور امریکہ ہیں اگر آپ اس سپیس ٹیشن کی بات کریں تو اس میں جو کنٹریبیشن ہے وہ رشیہ اور امریکہ کا ہے انیس سو اٹھانوے میں سے لانچ کیا گیا تھا اس کی جو لائف ہے وہ صرف پندرہ سال تھی لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ یہ پچیس سال سے زیادہ کا وقت گزار چکا ہے اور اگر آپ زمین کے اوپر تہ در تہ زمین کے اٹموسفر کو دیکھیں بلکل ایسے جیسے پیاز کے چھلکے ہیں آپ تہ در تہ کھولتے جائیں اسی طریقے سے زمین کے اوپر آبو ہوا کی بھی تہ در تہ پٹیاں ہیں تو یہاں پر جب ہم بات کریں گے اس سپیس ٹیشن کی تو یہ سب سے آخری پٹی میں لیئر میں جسے ایگزو سفیر کہا جاتا ہے اس میں اس حد موجود ہے اس کے بوسٹرز اس کے انجن اس کو وہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور وہ زمین کے گرد یہ گھوم رہا ہے اس کے زیادہ تر انجن رشیہ نے بنائے ہیں اور ان کے پراغرس کارگو وحیکل کے ذریعے یہ انجن سپیس ٹیشن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جسے ٹیکنیکل زبان میں کہا جاتا ہے ڈاک کیے گئے ہیں میں آپ کو یہاں پر انجنز دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سکنس سکسٹین سکنس کی پوری سیریز ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے انجن ہے رشیہ نے بنائے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اس سپیس ٹیشن کو سپیس میں رکھتے ہیں ایگزو سفیر میں رکھتے ہیں تاکہ زمین کے گرد یہ گھومتا جائے زمین کی گریوٹی اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف لے کر آ رہی ہے لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم انجن کو مزید پاورفل بنائیں اور اسے سپیس میں بھیج دیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ہم انجن کو زیادہ پاورفل بنائیں گے زیادہ فیول استعمال کریں گے اور اس کو سپیس کی طرف ڈیپ سپیس کی طرف بھیج دیں کی کوشش کریں گے تاکہ یہ وہاں پر جا کے ختم ہو جائے تو یہ بہت ہی مہنگا سلوشن ہے اور مہنگا سلوشن ہونے کے ساتھ اگر یہ تباہ ہوتا ہے تو اس کا کورا کرکٹ باقیات پوری سپیس میں پھیل جائیں گی جس کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں کہ اس کا افیکٹ باقی سیٹلائٹس پر کیا ہوگا تو اس لیے ضروری ہے کہ اسے واپس زمین پر لائے جائیں اب زمین پر لانے کے دو طریقے ہیں دو مختلف پروسیجرز ہیں جن کے ذریعے ہم اس سپیس ٹیشن کو زمین پر لائے سکتے ہیں پہلا ہے کنٹرولیبل وے کنٹرولیبل وے میں ہم اس سپیس ٹیشن کو پورے طریقے سے کنٹرول کریں گے اس کا جو ڈیسنٹ ہے یعنی جو اس نے واپس آنا ہے زمین کی تہہ میں اٹموسفیر میں داخل ہونا ہے وہ سارا کا سارا کنٹرول ہوگا کیونکہ زمین کی جو ائر ہے زمین کی جو اٹموسفیر ہے اس میں جب یہ داخل ہوگا تو اسے فرکشن کی وجہ سے ائر کی فرکشن کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے اس لیے اس پوری فلائٹ کو کنٹرول کرنا بڑا ضرور ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے انجن کو بند کر دیں آہستہ آہستہ یہ آربیٹ کرتے کرتے زمین کے پاس آئے گا کیونکہ اب انجن اس کو زمین سے دور تو لے جا نہیں سکتے وہ تو بند ہیں اور پھر یہ زمین کے اٹموسفیر میں داخل ہوگا اور کسی جگہ بھی گر سکتا ہے اگر ہم دوسرے حصے کی بات کریں تو اب آپ اس کا سائز دیکھیں یہ فوٹبال کے گراؤنڈ کے برابر ہے اور اس کی جو ٹراجیکٹری ہے وہ نوے فیصد لوگوں کے اوپر ہے یعنی زمین پر جو آبادی ہے نوے فیصد پاپولیشن ہے زمین کی اس کے اوپر سے گزرتا ہے اس کو اگر زمین کے اندر انکنٹرول وے میں ہم داخل کر دیں گے تو یہ انسانوں کے اوپر گر سکتا ہے اس لیے ہم اسے کنٹرول وے میں زمین پر لانا چاہتے ہیں اور اس کا جو ٹھکانہ ہے جو ہم نے پلین کیا ہوا ہے وہ ہے پیسیفک اوشن ہم اسے پیسیفک اوشن میں جو تصویر میں دکھایا گیا نکتہ ہے یہاں گرانا چاہتے ہیں یہاں پر اسے لینڈ کروانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یاد رکھے گا کہ اس کی جو لینئر ویلوسٹی ہے وہ دو سو پچاس لینئر مائل پر منٹ ہے یعنی اگر زمین اس سطح پر آپ دیکھیں تو یہ دو سو پچاس میل فی منٹ کی رفتار سے اس وقت تیر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو ہم ون پیس میں نہیں لے کر آتے ہم اس کو زمین پر لے کر آتے ہیں اور یہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بڑے بڑے پیسز کہیں بھی جا کر گر سکتے ہیں ہمارے لیے وہ بھی بہت بڑا خطر ہے تو جب ہم نے اس کو زمین پر لے کر آنا ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جلے گا صحیح لیکن یہ ایک پیس میں زمین پر پیسیفک اوشن میں گرے تاکہ یہ پھیلے نہ اور ڈیمیج زیادہ نہ کر سکے اس سپیس ٹیشن کی جو شکل ہے وہ انتہائی بے ترتیب قسم کی شکل ہے ارائگولر شکل ہے اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ مشکل ہو رہی ہے کہ ہم اس کو ایک پیس کے طور پر زمین پر لا سکیں لیکن فیلحال انسان اس پر بہت زیادہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں اس کی شکل پر بھی ریسرچ کر رہے ہیں اس کی ڈیسینٹ پر بھی ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کے ممکنہ ایریے پر بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ کہاں پر جا کر کتنا بڑا ملبا ہوگا اس کا اور وہ کتنا ایریہ لے گا پیسیفک اوشن کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمین کی ایٹماسفیر بھی بدلتی رہتی ہے سورج کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ گیارہ سالوں کے بعد بدلتا ہے کیونکہ سورج کی پلارٹی چینج ہو جاتی ہے دوہزار پچیس میں اب سورج کے پولز کی پلارٹی چینج ہونے والی ہے اور سورج کا سولر سائیکل بھی پورا ہونے والا ہے تو ہمارے لیے یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ زمین کی جو ایر ہے جو اس کے گرد ایٹماسفیر ہے اس کی ڈینسٹی بھی سورج کے اس سائیکل کے ساتھ بدلتی ہے تو اس کی ڈینسٹی اس وقت کیا ہوگی اس میں کتنی زیادہ فرکشن ہوگی جو کہ اس سپیس ٹیشن کو ملے گی جب یہ زمین کی طرف آئے گا یہ سپیس ٹیشن دوہزار اکتیس میں زمین پر لائے جائے گا اور اس سے پہلے پہلے ہماری کوشش ہے انسانیت کی کوشش ہے کہ وہ نئے سپیس ٹیشن سپیس میں اس کی جگہ پر لے جائیں تو ہم نے پہلے نیا سپیس ٹیشن وہاں پر لے کر جانا ہے جس پر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اور اس پر میں الگ ویڈیو بناؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دوہزار اکتیس میں انٹر نیشنل سپیس ٹیشن کو زمین کے اندر لے کر آنا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل تختی آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسرے تک پہنچا دیجئے شیئر کیجئے